اسلام علیکم میں انا محمد مکار عدیق ہوں میرا تعلق کرنیک ریل سٹیٹ سے ہے ڈی ایچ ایسٹی کراچی میں 20 سے 22 ٹرانسفر ہو رہے تھے اور اس میں زیادہ در پورشن 125 گھرز کا تھا اور 125 گھرز میں بھی خاص طور پر 14 بھی نہیں تھے ویلی کے وہ پلوڈز تھے جو فیبری 2023 پیجن کے نقشے آئے اور اس سے پہلے وہ ارم بیلٹ کر کے بیکہ کرتے تھے اس وقت سے لے کہ اب تک تقریباً تیس پرشن کے دری مارکٹ بھی نیچے آئی تھی یعنی کہ جو پلوڈ 32 لاکھ کا تھا وہ کئی جس کا نیچے کا سیکٹر آ گیا تھا وہ تقیب 68 لاکھ پر چلے گئے تھے اب اگر بھی ریٹوں کی بات کروں تو پہلے ٹاؤں کی این او سی کینسل ہونے کے بعد یہاں ایک ایک لیٹڈ لاکھ روپے کا فرق آیا ہے یعنی کہ اگر کوئی پلوڈ سیکٹر 13F میں 16-16 لاکھ روپے کا تھا تو اس کو ڈیڑھ لاکھ روپے سے بڑھ چکا ہے 16-16 لاکھ روپے بڑھنے کے بعد اس کا ریٹ ہو چکا ہے تقریباً 18 لاکھ روپے وہی پر 12E 12F 12G میں جو پلوڈ 16-17 لاکھ کے دریمیان بھگا کرتے تھے آج ان کا ریٹ ہو چکا ہے تقریباً 18 لاکھ پہونے 19 لاکھ روپے وہی پہ تقریباً آپ سمجھ دیجئے سیکٹر 9E میں اگر کوئی پلوڈ ساڑھے 17 لاکھ سے لیکن ساڑھے 18 لاکھ کے دریمیان بھگ رہے تھے تو وہی پلوڈ آج 19 لاکھ روپے کے ہو چکے یعنی کہ ایک ایک لاکھ روپے کا تقریباً سب جگہوں میں فرق آ چکا ہے سیکٹر 6H میں جو 19 لاکھ کا ریٹ تھا آج وہ ہو چکا ہے تقریباً 21 لاکھ سیکٹر 6H میں 6G میں سیکٹر 6E کے اینڈ والے ہی لیا میں سیکٹر 6H کے اچھا ایریا آج آپ کو 22 لاکھ سے کب میں نہیں ملتا وہی پہ اگر آپ پھڑا اروپ پر چل جائیں 6H کی سٹارٹنگ 6G اور 6E کے اینڈنگ یہاں پر تقریباً پلوڈ کر رہے تھا 20 لاکھ روپے ساڑھے انیس بیس آڑھے انیس بیس اسی کے لئے میں پلوڈ کی ٹریڈنگ ہوتے گئے اور آج یہاں پر پلوڈ بکنے کے لئے جو آتے ہیں وہ 23-23-23 کے طرح بکنے کے لئے آتے ہیں یعنی کہ یہاں پر بھی ڈھائی لاغ روپے کا فرق آیا ہے پھڑا اور اوپر چلیں 6E کے اوپر چلیں جہاں 21 لاکھ کریٹ تھا وہاں 22 لاکھ اوپر کے پورشن میں وہی پر 6E کا جو گیس پیرامی سے سیڈ ملی جگہ ہے وہاں پر جو پلوڈ بکا کرتے تھے 21 لاکھ کے آج وہاں پلوڈ بک رہے ہیں سوہ 20 پہونے 20 پہ آج میں ہی پہ تقریباً کم اور پیش 22 لاکھ ریٹ پکا ہو چکا ہے اسی کے بعد 6E کا وہ اوپر سکٹر 3C کے بلکو سامنے وہاں سوہ 22 پہونے 23 کا ریٹ تھا آج پکا پہونے 24 لاکھ کا ریٹ ہو چکا ہے اسی کے ساتھ ساتھ اب ہم سکٹر 3C 3D کی بات کریں جو 28-31 لاکھ کے پراؤڈ ہو چکے تھے 30 لاکھ کے ہو چکے تھے وہ لاتے ریڈ لاغ رپے کے فرق سے 28-29 29 اٹھと commemorate چیز 30 لاکھ کی ہو چکی ہے ان ساری باتوں کو बत آنے کا مقصد یہ ہے کہ جو 30 لاکھ کا بلوڈ تھا اس میں بھی 1 لاکھ بڑھا ہے جو 77 لاکھ کا بلوڈ تھا اس میں بھی 1 سے 10 لاکھ روے بڑھا ہے یہ بات میں شروع جن سے کہتا ہا رہا ہوں کہ اگر کوئی ج recherche 20 لاکھ روے کی ہوئی تو اس میں بھی 5 لاکھ بڑھیں گے اور اگر کوئی جس 17 لاکھ کی ہوئی تو اس میں بھی 5 لاکھ بڑھیں گے تو 32-33 لاکھ کی فائل جانے سے بہتر ہے 17-18 لاکھ کی دو فائل لے لو تو آج ان لوگ کو بینیفٹ ہوا ہے اسی طرح سے آج 17 لاکھ مالی فائل 20 لاکھ تک آ چکی ہے آپ کو کیا کرنا چاہیے ابھی بھی بائنگ بندتے ہیں بہریہ ٹاؤن میں چھوٹے چھوٹے پرانوڈ بگ رہے تھے بند ہو چکی 61-62-63 بائنگ سیلنگ نہیں ہو رہی بہریہ لینہ بائنگ سیلنگ نہیں ہو رہی پیشن 23-24 بائنگ سیلنگ ہو رک گئی ہے لوگ باتیں نہیں کر رہے موچ نہیں رہے ٹریڈنگ کے بارے میں نہیں سوچ رہے تو وہ لوگ کہاں جائیں گے دوسرے روزے روٹی کمانی ہے نا وہ ڈی ایسٹی کراچی کی دنگ بہتا ہے لاکھ دیر لاکھ سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ پانچ پانچ لاکھ اربعہ مالی بڑھ جائے گی اگر بیٹوں کراچی کے اوپر پریش اپ رہا تو تو ان لوگوں کے لئے خوش آئے پاتے ہیں جیرون نے کم لیٹوں پر پرچیزنگ کی بھی ہے آگے مارکٹ بہتر ہے جزا کرنا خیار